موسیقی میں خداوند کا خادم پاسٹر جعوید اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام 50 منٹس ویڈ ڈاکٹر عزیز لے کر اور آج کا بھی جو ٹاپک ڈاکٹر عزیز نے سیلیکٹ کیا ہے ہم سب آج اس بات سے سیکھیں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہماری کمزوریوں میں خدا کا جلال ہر انسان کمزوریاں کرتا ہے لیکن اس سے پیشتر کہ ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھیں میں خداوند کے پاک کلامے سے ویڈ کروں گا دوسرا کرنٹھیاں اس کا بارمہ باپ اور اس کی نامی آیت سے دسمی آیت تک جہاں کچھ یوں مرکوم ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا میں دوبارہ آپ کے لئے پڑھوں گا پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے رہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بے عزتی میں احتیاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں زندہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو ناستین کمزوری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب پیدا ہونے سے مراد میرا کہ بنایا گیا اس کے اندر کوئی کمزوری نہ تھی لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے اندر بے شمار کمزوریاں آنا شروع آ گئیں اور اس وقت سے آج تک کمزوریوں نے کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا اس بات کو ضرور یاد رکھئے اور اس بات کی ان ساری باتوں کی ڈیٹیل میں آج ہم جائیں گے ڈاکٹر عزیز کے ساتھ کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کمزوریوں میں جو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے حالانکہ جو قوت کا سائن ہے وہ تو کراؤن میں پایا جاتا ہے کیوں ڈاکٹر عزیز اچھے لباس میں پایا جاتا ہے جو میں کوئی خاصی موٹی رقم ہو تو پھر پایا جاتا ہے بڑا خوبصورت بڑا سا بینک بیلنس ہو تو پھر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے شاندار گھر ہو تو پھر شاید ہم اپنے آپ کو بڑا بہتر اور فخر والی بات محسوس کرتے ہیں تو آپ پہ ڈاکٹر عزیز ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کونسی کوئی سپیشل کمزوریاں ہیں جن میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کیونکہ عام فہم انسان عام فہم انسان جو ہمارے عد گرد ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کے لئے سٹرگل کرتے ہیں اور جب وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم اپنے کوئی بڑا کمزور اور گناہگار اور لاچار اور لوگوں سے پیچھے 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 ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ ایک ایبرج ایبرج ایمن بینگ سوچ ہے لیکن یہ کونسی خاص کمزوریاں ہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ جناب آزی جویت صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے ناظرین کے ہم دوبارہ سے پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں تو ابھی جو آپ نے حوالہ پڑا ہماری کمزوریوں میں جو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے دیکھیں عام طور پر خدا کا جلال جو ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے وہ کبھی بھی طاقت میں ظاہر نہیں ہوتا جب ہم طاقتور ہوتے ہیں جو عام انسان سمجھتے ہیں جو عام انسان سمجھتے ہیں دیکھیں آپ جو ہے جو پہاڑ ہے جو درخت ہے جو موسم ہے وہ کس کی قدرت سے بدلتے ہیں کیا انسان کے کنٹرول میں ہے کہ ہم ایک پہاڑ کو دوسری طرف جو ہے موو کر دیں اگر انسان نے ایک پہاڑ کو جو ہے اگر وہاں سے راستہ بنانا آؤ کوئی جو ہے شہرہ بنانی ہو تو کیا کریں گے کہ وہ جو ہے ایمیونیشن کا استعمال کریں گے یا جو ہے ہیوی مشینری کا استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے ہیوی مشینری؟ طاقت ہے پاور ہے میں اُس پاور کی بات کرنے لگا ہوں جس میں انسان فخر کرتا ہے اور عام طور پر انسان لازمًا جب بھی اُس کے پاس کسی قسم کی بھی چاہے اُس میں آپ اُس کی ایڈوکیشن لگا لیں چاہے اُس کے ساتھ اُس کے کریڈینشن لگا لیں جس میں اُس کی ایڈوکیشن ہے اُس میں کریڈینشن ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک طاقتوار سمجھتا ہے کئی دفعہ بہت اچھے مقرر ہوتے ہیں وہ تقریریں اچھی کرتے ہیں تو جو خدا کی پاور ہے دیکھیں جب ایک زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ دوسری طرف موو ہو جاتے ہیں جو ایک درخت ہے اتنا بڑا سٹرانگ اس کا تنہ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن اگر اُس کو ایک سکنس ہے اگر کوئی اُس کو کیڑے لگ جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے درخت کو نیچے گرا دیں گے ایک پاور فول درخت جو ہے وہ نیچے گر جائے گا اس طرح سے ایک پہاڑ جو ہے وہ موو ہو کر دوسری طرف چلا جائے گا دیکھیں اسی طرح سے جو ہم میں چیز یہ ٹوٹلی جو طاقت ہے اور کمزوری ہے میں اس کو دو کٹیگریز میں جو ہے اس کروں گا جو ہے اس کو کٹیگریز کروں گا کہ دیکھیں طاقت جوتی ہے اس میں ہم فخر کرتے ہیں اگر آپ ایک پہلوان ہے تو آپ اکثر جو ہے ریسلنگ دیکھتے ہیں تو کیا کرتا ہے کہ وہ بڑا آپ نے آپ کو طاقتور سمجھ رہے اور کہتا ہے کہ میں دوسرے کو جکھا دوں گا اس کو نیچے گرا دوں گا اسی طرح سے لیکن میں جو ہے اس کو انڈویچول لیول کے اوپر لے کر آنا چاہ رہا ہوں جو ہے عام معاشرے میں ہم لوگ جو ہے جو ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں یا جس چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ طاقتور ہیں ہم میں اس سے تھوڑا سب باراکس انڈویچول لیول کے اوپر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کون سی وہ کمزوریاں ہیں جن سے ہم خدا کا جلال جو ہے وہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں خدا کا جلال جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ کمزور اگر دیکھیں کہ اگر خدا کا جلال جو ہے وہ کمزوری میں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تو پھر وہ خدا کیا ہوا خدا تو وہی ہوگا نا جو ایک پاورفل طاقت ہوگی دیکھیں کہ پہاڑ کو بھی موف کر دے گا جو کہ یوں کہنا چاہیے کہ جو انہونی چیز کو انہونی کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقتور ہے تو یہ چیز ہمیں ایک اور کانفیڈنس بھی دیتی ہے کہ جو خدا ہے جب ہم ایز مسیح ہم ایز بلیور خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز پر ہمیشہ بروسہ ہونا چاہیے کہ وہ انہونی کو ہونی کر دے گا لیکن کیسے کرے گا ہم دیکھیں ہماری جو جسم ہے میں سب سے پہلے بات کروں گا ہمارے جسم میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں ہمارے دیلی لائف میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں ہماری پرسنل لائف کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں فرض کریں چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑ ہے تو کئی دفعہ وہ یہ سوچے گا کاش کہ جو میری شادی ہے اس میں میں جو سٹیپس ہیں اپنی لائف کے یا پلاننگز جو ہے میری ماریج لائف کی میں یہ کرتا یا میں یہ کرتا تو میری لائف جو ہوتی ہے یا میری ماریج لائف جو ہے اس سے زیادہ بہتر گزر دی اور کئی دفعہ ہم پیرنٹ سوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کاش کہ میں اپنے بچوں کی پرورش جو ہے اس طرح سے کرتا کچھ دفعہ دیکھیں کچھ پیرنٹس ایسے ہوں گے جو ابھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جو کہ میری سٹیج کے اوپر چلے گئے ہیں میرا ابھی سب سے ابھی چھوٹا جو بیٹا ہے ابھی وہ ہائی سکول میں ہی ہے تو جو ٹین ایج بچے ہوں گے یا یونیورسٹی میں بچے چلے جائیں گے یا پروفیشنل ایڈوکیشنز میں چلے جائیں گے ان کی سوچ فرق ہوگی پھر ایدے انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ سوچتے ہیں کاش کہ میں اس طرح سے تربیت کرتا تاکہ میرا بچہ یہ کام نہ کرتا اسی طرح سے کاش کہ ہم اپنے اوپر کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کاش اس کو میں کہہ دوں کہ یہ کمزوری ہوتی ہے ہماری ہم اپنے آپ کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں آپ اس چیز کو مانے یا نہ مانے ہر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں کمزوری موجود ہوتی جو بھی تو کیا کہے گا کاش کہ میں ہو سکتا ہے اچھا ماں باپ اگر میں یہ سٹپ لیتا تو میں ایک اچھا باپ ہو سکتا ہوں یا ایک میں اچھی ماں بن سکتی پھر کئی دفعہ ہم کہتے کاش کہ میرے میں یہ حیبٹس نہ ہوتی کہ میں اپنی فرینڈشپ جو ہے میری ٹوٹ جاتی ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارا بیہیویر جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کئی دفعہ آپ کو خود پتا چل جاتا ہے آپ جو ہے دوستی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی دوستی نہیں بنتی ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں تو اس میں کمزور ہوں تو میری تو جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ ایک میرا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے لیکن ڈاکٹر عزیز میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جب کسی سے دوستی پیدا نہیں ہوتی تو وہ سوچتا ہے انسان کے یار اس میں میرا یہ کمزوری ہے لیکن میں نے دوسروں پر بلیم دیتے ہیں جی جی وہ دیکھیں نا یہ تو دیکھیں کہ یہ تو انسانی فطرت ہے جو میں نے پہلے کہا تھا دیکھیں یہ دیکھیں کوئی بھی جب آدم نے جب آدم اور ہوا پیدا کی ہوئے تو سب سے دیکھیں مجودہ دور میں بھی اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے کیونکہ ہماری فطرت میں گناہ ہے پولس رسول نے مسیح خداون نہیں کہا کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہگار پیدا نہیں ہوا اور یہی مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم میں جو ہے وہ گناہ کرنے کی جوتی ہے وہ جو ہے پایا جاتا ہے گناہ کرنے کے ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے میں اس میں اس لیے یہ میں بات اس لیے کرنا چاہا رہا ہوں کہ جب یہاں سے دیکھیں کہ جب آدم نے باغ ایدن میں پھل کھایا تو جب میں مختصر بیان کروں گے کہ جب خدا صبح آدم سے ملنے کیلئے آیا تو آدم آپ نے آپ کو چھپا رہا تھا جو ٹھیک ہے اسے کہا گیا کہ بھئی آپ نے یہ پھل کھایا تو اس نے کیا کیا سب سے پہلا الزام اس نے کیا کیا اس نے عورت کے اوپر لگا تو کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اپنے غلطی نہیں مانی اس نے غلطی نہیں مانی دیکھیں کس میں یہ ہماری فطرت میں شامل ہے اسی طرح جب ہوا سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا کیا اس نے کہا جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو سامپ کا قصور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو فطرت ہے انسان کی اس میں ہم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں لیکن ہم پھر اسی طرف واپس آتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں جن میں خدا ہمیں طاقتور بناتا ہے اور خدا ہمیں قوت اور طاونائی مہیا کرتا ہے جیسے میں نے بات اب بیان کی کہ کچھ تو ہماری معاشرتی کمزوریاں ہوتی ہیں اب کئی دفعہ ہماری جو کمزوریاں ہیں جو سیکنڈ کٹیگری میں آتی ہے وہ سکنس ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں فیزیکل سکنس جی فیزیکل سکنس ہوتی ہیں فیزیکل ایلمنٹس ہیں جس میں جو جسمانی بیماریوں میں دیکھیں اور یہ لازمی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس نے ہیلتی ہنڈر پرسن نہیں رہا عمر کے ساتھ ساتھ دیکھیں کسی کو ڈائیابیٹیز ہو جائے گی کئی دفعہ یعنی شوگر ہو جائے گی کسی کو مائگرین کی پرابلم ہے کہ جو آدھا سار ہے اس میں درد ہو رہی ہے کسی کو بیک پین ہے کسی کو یعنی جوڑوں کا درد ہے کسی کو جو ہے آنکھیں اس کی نظر کمزور ہے یا سویر کیٹریکٹ ڈویلپ ہو چکا ہے کہ جس سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو یہ ہماری جو جسمانی کمزوریاں ہیں کئی دفعہ ہماری جسمانی کمزوریاں جو ہے وہ بھی ہماری روحانی ترقی کے لیے جو ہے رکافت کا باعث بن جاتی دیکھیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے یہ جو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی فیملی کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو ایک ڈہر اندر میں ہوگا آپ افریڈ ہوں گے کہ یار کو آگے لے کے جا سکتا ہوں یا نہیں تو وہ کیا ہوگا کئی دفعہ انسان چاہے وہ اس چیز کو ایڈمیٹ کرے یا نہ کرے وہ ایک ٹیملڈ ہوگا یعنی کہ اس کے اوپر ایک سکتہ ستاری ہو جائے گا کہ کیا میں اس کام کو آگے کر سکوں گا کئی دفعہ کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے لیکن آپ اندر اندر کیا کرتے کہ آپ نے آپ کو ایک اشیمڈ فیل کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو بیان ہی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے نہیں کر سکتا میری گفتگو کا جو مطلب ہے وہ یہاں پہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ بیان کر کے تو آپ کو پریشان کروں لیکن جو میرا مین مقصد ہے یہاں پہ جو کہ ہم اب جب ہم اپنی گفتگو کا کہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا انٹینسیو ہے بینگ ایک کرسچن ہونے کے لیے یا کیا گفت ہے جو ہمیں تقویت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اب اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہوئے میں دو چیزیں جو ہے مدنظر رکھوں گا کہ ہم جو بھی اپنی گفتگو ہے جب ہم ویکنسز کے اوپر یا پاور کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کو بیبلیکل پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ ہم بائبل کی لحاظ سے دیکھیں کہ ہماری کون سی کمزوریاں ہوتی ہیں اور کیسے وہ ہماری ترقی کا جو ہے ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور سیکنڈ جو ہے جو ہے میں جو ہوتا ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو کہ انسانی جو وہ طاقت جو ہم خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کمزوریاں جس کو عام انسان جا اس کی وہ سمجھ سے باہر ہے یعنی کیا میرا میرا بیٹ میں آپ یہ بات ضرور کہنا یہاں پسند کروں گا کہ جب ہم ان اس کمزوریوں کو دیکھتے ہیں یا اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا بائبل کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا ذریعہ ہے جو صحیح رہنمائی ماری کر سکے یا فائنلی صرف بائبل ہی ہے دیکھیں بہت سے ذرائع ہیں جس کے اوپر ہم ابھی مزید آگے چل کے تھوڑا سا اور جو ہے ذکر کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری کون سی کمزوریاں ہوتی ہیں یا کمزوری کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے دیکھیں کرسچن پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو کمزوری ہے وہ ہماری کمزوری نہیں ہے یعنی لیک آف پاور is not جو ہے مسیحیت میں لیک آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے پاور کا مطلب جو لیک آف پاور کہا ہے وہ ویکنس ٹھیک ہے کہ آپ کمزوری ہے دونو آپس ریٹ ہے لیکن لیکن مسیحیت میں جو ویکنس ہے وہ پاور ہے یہی تو مطلب پوائنٹ ہے جس کو اجاگر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے اور ہم سب کو پتا چلیں جی دیکھیں اس کے لیے لیکنس سے ہر کو ڈرتا ہے جی اب دیکھیں یہی بات جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں کہ ہم جو دنیا کی نظر ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے دنیا کی نظر میں ویکنس کیا ہے لیک آف پاور کہ آپ جو ہے آپ جو ہے نہ توا نہ آیا اب آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر سکیں جیسے کہ جسمانی طور پر معاشرتی طور پر آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں سائیکولاجیکلی اب سٹریس میں چلے جائیں گے جو آپ بیان کر رہے ہیں ابھی تو لیکن مسیح میں جو ہے دنیاوی طور کے اوپر اس کے بہت سارے جو ہے جو ہے طریقے اور پہلو نکلتے ہیں یا اس کے طریقے مجود ہیں لیکن جو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جو مسیحیت کے لحاظ سے کہ جو کمزوری ہے وہ کیسے ہماری طاقت بن جاتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں جو پاولس رسول کا جو سیکنڈ کرنٹھیوں کا خات ہے بارہ بار جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کے میں اس کے لیے اس سے تھوڑا سا اوپر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں لکھا ہے پاولس رسول نے اور مکاشفوں کی کی اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چوبایا گیا ہے یعنی شیطان کا قاسد تاکہ میرے مکے تاکہ وہ مجھے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں آپ دیکھیں یعنی مکے سے مراد اسے نقصان پہنچا ہے دیکھیں یہ فیزیکلی اس کے جو ہے وہ تشبیحن یہ لفظ استعمال کیا گیا جو مکے مارے یہ تشبیحن استعمال کیا گیا یعنی کہ کئی دفعہ کوئی ailment جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے کوئی بیماری جو جسم کے اندر یہ وہی مکے ہیں جو عیوب کا اگر باقیہ ہم پڑھتے ہیں بائیبل میں تو ایک ہی دن میں اس کا کتنا نقصان ہوگی اب دیکھیں کہ ہم جی اور دیکھیں کہ یہاں پہ میں اس بات کو پالس رسول نے بات ساتھویں آیت میں تھوڑا سا اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اکثر ہم پڑھ لیتے ہیں آپ بھی کچھ ہسٹورین بتاتے ہیں کہ جب پالس رسول نے جب یہ آیت لکھی تو یہ جسم میں کانٹا چپویا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ جیسا میں نے پہلے عرص کیا کہ ایوب کے بارے میں جب ایوب کے واقعے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی عبلیس نے خدا سے اجازت لی کہ اگر تو مجھے اجازت دیتے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے تیرے ساتھ رہتا ہے چیلنج بھی کیا اس میں ٹیسٹ بھی تھا اور چیلنج بھی تھا اور اس نے ایک ہی دن میں کتنا نقصان اس کا کیا یہاں تاک اس کے بچے چلے جانور چلے گئے نوکر چاکر everything was done لیکن وہ شخص خدا کے ساتھ وفاد دار جی اور دیکھیں وہ اس کی بیماری میں بھی خدا کے اپنی کمزوری میں بھی خدا کے ساتھ رہا اور یہاں پر اسی چیز کو نئے عید نامے میں دیکھتے ہیں کہ پالس رسول کا جو یہ جو لفظ استعمال کہ جسم میں کانٹا چپ ہویا گیا اور کچھ ہسٹورین بتاتے ہیں کہ جو پالس رسول ہے اس کی آئی سائٹ ویک تھی اور کئی دفعہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا اور کئی دفعہ اس کی جسمانی کمزوری جو ہے وہ خدا کا کلام آگے تک لے جانے کے لیے باعث رکاوٹ بھی بنی لیکن اس کمزوری کو باعث رکاوٹ نہیں بننے لیے جی مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے چلے ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ یہی سسل شروع کریں گے نرسین بہت اچھا ٹاپک ہے سنتے رہی ہمارے ساتھ رہی اور ملتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد نرسین ویلکم بیک اور پروگرم 50 منٹس ویلکٹر عزیز میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہماری کمزوریوں میں خدا کا جلال بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ٹاپک ہو تو پلیز ہم سے ضرور رابطہ قائم کیجئے تاکہ ہم ڈاکٹر عزیز سے آپ کے ٹاپک کے بارے میں بات چیت کر سکیں تو اس سے پیشتر کہ ہم اس ٹاپک میں مزید آگے بڑھے میں خدا بند کے پاک لامر سے پڑھوں گا اگلتیوں کا چوتھا باب اور اس کی تیروی اور چودھوی آیت جہاں یوں مرکوم ہے بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوشخبری سنائی تھی اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نہ حقیر جانا نہ مال لیا بہت خوبصورت آیت جید اور سب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھیں ہم نے جو انٹرول سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جو کئی دفعہ اپنی کمزوریوں کو جو ہوتے ہیں وہ ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں خدا کا کلام جو ہے وہ آگے نہیں پنچھا سکتا یا مایوب سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ میں خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکتا یا دعا کر سکتا جیسے ابھی آپ نے یہ غلطیوں کے خط میں چار باپ اور اس کی بارہ آتیرہ اور چودہ آیت میں پڑا دیکھیں اس وقت کرنٹھنس کی جو کلیسیہ تھی اس وقت کئی لوگ شخص کی کتنی پرسنالٹی ہے پتہ نہیں وہ شخص کتنا بڑا ہوگا یا وہ کتنا طاقتور ہوگا جو آگر تو ہمیں مسیح خدا مند کے بارے میں بہت سری بات بتائے گا تو یہاں پہ بڑا کلیر ذکر ہے کہ جو ہے وہاں پہ بڑا لکھا ہو ہے کہ میں آپ نے مجھے کمزوری میں بھی جو ہے مجھے قبول کیا اب دوبارہ اس کو بڑے طرح دیکھیں بڑا کلیر بڑا خوبصورت لکھا ہو ہے چودہ آیت میں کچھ اس رسول جو خطوط لکھتا تھا کلیسیاؤں کو جو کہ بڑے سارے خطوط لکھے بھی گئے تو لوگ اس سے کافی متاثر ہوتے تھے لیکن جب اس کو پرسنلی طور پر دیکھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے یہ بندہ کس طرح سے یہ بڑا کمزور سا اور لاچار سا شخص ہے اور یہ ہمیں اتنی بڑی باتیں بتا رہے تو لیکن اس کے الفاظ میں جو ایک روحانی طاقت تھی جو خدا کی طرف سے پولس رسول کو ملی تھی جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ کمزوری نہیں ہے دیکھو بھائی میرے جسم کے اندر کانٹا بھی چوبا ہوا تھا پھر بھی میں طاقت ور تھا میں کتنا پوری دنیا میں خدا کا کلام جو ہے اس اک کمزور شخص نے پھلا دیا یہاں پہ تھوڑا سا تفصیل ہمارے ناظرین کے لئے بتائی ہے جیسا آپ نے کہا جب خط لکھتا تھا تو بڑے خوبصورت دیر نے ڈیٹیوریٹ ہونا ہی ہونا ہے آپ ایج کے لحاظ سے جو لوگ ایج ہیں وہ دیکھیں کبھی جب جوان تھے کبھی نہیں سوچ جاتے کہ مجھے ڈائیابیٹیز ہو جائے گی کبھی نہیں سوچ جاتے کہ میرا پرشور جو ہو جائے گا یا مجھے ہائیپر تھاری ہائیپر تھاری جیسی ڈیزیز جو ہیں وہ ہو جائیں گی یا جو ہے اس کو مائگرین کی پرابلم ہو جائے گی تو وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایج کے حساب سے پولس رسول نے خدا کی خدمت کر رہا تھا مسیح خدا ون کے ذہن میں ایک امیج بنا لیتے ہوں گے کہ یہ بندہ بڑا خوبصورت ہوگا بڑا فائن ڈرس پہنتا ہوگا جی اس کی بڑی پرسنیلٹی ہوگی دیکھیں ہم دبارہ اسی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں حوالہ پڑھا تھا جی جی میں تھوڑا سا دبارہ اس لیے جو سیکنڈ کرنٹھیان اس کا بارہ باپ اور اس کی ساتھ سے لے دس آئی تک میں دبارہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے اب دیکھیں کہ وہ کمزور ہے لیکن وہ اپنی کمزوری کو کمزور نہیں سمجھ رہا پولس رسول اب اس نے تشبیح یہ کہا ہے لیکن میں یہ سوچ تا ہوں کہ ہولی سپیریٹ کی پاور سے کہا کہ میں کیونکہ انسان دیکھیں میں ہمیشہ اس چیز کو کٹیگرائز کرتا ہوں کہ جو انسانی جسم ہے اس کی جو خواہش آت ہے اس میں ہمیشہ مجود رہیں گی اور ہم میں ہر وقت جو ہے گناہ کرنے کا پایا جاتا ہے اور کئی دفعہ پولس رسول نے اس کو بڑا کلیر کہا ہے اور میں اس چیز پر بڑا بلیور ہوں کہ پولس رسول نے جو کہ آج کی دنیا بھی کہتی ہے کہ جو ہمارا جسم ہے بھی دیکھیں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں آپ بچے ہوتے ہیں آپ کی عدات فرق ہوتی ہیں جو ہی آپ ایڈولیسنٹ ایج میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی پیوریٹی ایج میں آجاتے ہیں آپ کے ہارمونل چینج ہو جاتے ہیں آپ کے بچے ہی کئی دفعہ ایکسپیرینس سے آپ دیکھیں جو والدیں نہیں بنیں یہاں بھی بنیں گے اس وقت تک آپ کچھ چیز کا احساس نہیں ہو گا بچے جو ہیں ان کی عدات کہاں سے کہاں چلی جاتی آپ سوچتے ہیں میں بڑی اچھی پیرنٹنگ کی ہے یقین جانے آپ نے بہت اچھی پیرنٹنگ کی ہے آپ اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں بڑا چرچ گوئی پرسن ہوں میں بڑا میرے پاس فنانشل سیچوئیشن جو ہے میں اپنے بچوں کو بڑے اچھے سکول میں پڑھایا ہے لیکن کیا ہوا کہ جسمانی چینجز جو کہ نیچرل ہوتی ہیں جس کو سائنس بھی بانتی ہے اور ہم صاحب میں کہ تو سائیکیٹرس مانتی لیکن بائبل نے بڑا واضح کی ہوا ہے کہ میرے جسم جیسے پولس رسول نے کہا کہ پھول جانے کی اندیشے سے پھول جانا کیا ہے فخر کرنا اب فخر کیا ہوگا جب جو بچے تین ایجز ہوں گے وہ اپنے پر زیادہ فخر کریں گے وہ کیا کہیں گے کوئی بھی چیز آپ سمجھا کے دیکھ لیں اب جو چھوٹا بچہ ہوگا آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ آپ کی بات بھی مان لے گا بیٹا یہ جو کھلو نہ اس کو چھوڑ دو اس گیم کے ساتھ نہ کھلو تو چھوڑ دے گا لیکن آپ بھی کسی تینیجر کو کہ لیں اب بات یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے جب آپ کسی کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سائنس یہ کہتی ہے آپ کو کہ بھی آپ اس بچے اس کا قصور نہیں ہے میں نے یہ بیان کیا ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہی ہے اس لئے پیشنس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ پیش آؤ لیکن میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کی جو فطرت ہے وہ جو ہی اگر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ میں لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ میں جو بھی عداد اس کو پڑھیں گی جب کہ وہ اچھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ روح القدس کا ہاتھ آپ کے اوپر نہیں دیکھیں یہاں پہ بڑا رسول نے نہ صرف اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے کہ میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چپ ہویا گیا کیا ہو ہے کہ مجھے میں کوئی نزدیک زیادہ آتا ہے یا کئی دفعہ وہی کمزوری میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ پاورفل کام کس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ لیکن ساتھ اس کے بارے میں اس کے بارے میں آٹھ آئیت میں لگیا اس کے بارے میں میں نے تین بار خداون سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے میں بات اس طرف آنا کوئی دور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا نے آپ کی کمزوری میں آپ سے کام لینا ہوتا ہے تا اس کا جلال ظاہر ہو کیونکہ جب ایک طاقت کے ساتھ یا ایک کانسلر جو ہے انٹلیکچول نالج کے ساتھ کسی چیز کا حل کر رہا ہے وہ ایک تین ایجر کانسلنگ کے لیے ایک سائکولوجس کے پاس جا رہا ہے تو کیا ہوا وہ تو اپنی طاقت سے کر رہا ہے اسے اپنے اوپر فخر ہے کہ میں نے ماسٹر میں کی پی ایچ ڈی میں میں کی میں اس بچے کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں میرے سے کوئی اچھی بہتر تربیت نہیں کر سکتا لیکن یہ کتنی مارڈن ہے کہ اس کے بار میں میں نے تین بار دیکھیں کہ یہ اگزامپل دی گئی ہمیں کہ تین بار خداون سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے جو اس کے جسم تکلیف تھی خدا سے اس نے بھی دعا کی پالس رسول میں بھی کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے مگر اس نے مجھ سے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کس نے کہ خدا نے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا یہی ہمارا آج کا خاص لب لباب ہے یہاں بھی ہمارے بات کا کہ خدا کی جو طاقت ہے اور خدا کی خوشی ہے وہ کمزوری میں کئی دفعہ کئی بار پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے کون خوشی سے اگر آپ بھی کسی چیز میں کمزور ہے چاہے اپنی عداد میں کئی چیزوں میں کمزور میں یا آپ کسی سیکھنے فخر کریں تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کہنے سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے یہ زندگی یہ نہیں ہر انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے یا وہ راز آپ کہلیں یا ایک ہماری طاقت ہے یعنی ہم مسیحیوں کے لیے weakness is our power اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ weakness جن کے میں ذکر کروں گا کہ جو weakness ہیں میں positive weaknesses کی بات کر رہا ہوں جس میں ہمارے لیے طاقت بن جاتی ہے جی تو یہاں پہ دو قسم کی کمزوریوں کا سامنے آ رہی ہیں میں نے جو observe کی ہے میں نے جو سنا ہے کہ ایک کمزوریاں وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا شروع سے لے کے ابھی تاک دوسری کمزوریاں وہ ہیں جن کو انسان خود select کرتا ہے جی وہ choices میں آ جاتی ہے ان میں اور ان میں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کسی سٹیج پر یا وہ جب انسان خود select کرتا ہے اپنی مرضی سے تو وہ پھر انسان کے ساتھ رہتی ہے یا خدا وہاں پر بھی ہمیں یو تن دلوا سکتا ہے دیکھیں جب ہم مسیح خدا من کو قبول کر لیتے ہیں جب ہم مسیح میں ہے تو دیکھیں ہمیں یہ ٹوکن نہیں مل جاتا کہ ہم گناہ کرتے جائیں ٹھیک ہے اب گناہ تو گناہ گناہ کی دیفنیشن کیا ہے کہ جو چیز غلط ہے خدا کی نظر میں دیکھیں اگر آپ جو ہیں گالی گلوچ پروفینیٹی ورڈز یا جو ہیں آپ کہتے ہیں جی میری تو یہ عادت ہے میری یہ کمزوری ہے یا کئی چیزیں میری کمزوری یہ ہے کہ میں کسی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا یا ایک جو ہمارے پچھلے اپی سورز میں میں نے ذکر بڑا تفصیل کیا تھا جیلس کرنا کہ جی میری کمزوری لیکن دیکھیں جب مسیح خدا کو قبول کر لیتے تو یہ کمزوری میں خدا آپ کی مدد آپ کی دعا کے ساتھ کر سکتا کہ اس کو دور ہو جائے لیکن آپ اس کو اپنا habit نہ بنائیں اس میں خدا کی قوت ظاہر نہیں ہو سکے گی اس طرح سے جیسے میں آٹھ آیت میں پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں میں نے تین بار خدا سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور آجے یہ جو میری کمزوری ہے مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لئے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پاس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اس لئے مسیح کی خاطر کمزوری میں بے عزتی میں احتیاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اس وقت زور آور ہوتا ہوں جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اس وقت زور آور ہوتا جو میں نے پہلے دیفنی آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے اس میں میں خوش ہوں بڑی انہونی سی بات جو پولوس رسول کہتا کہ میں کمزور ہوں اب دیکھیں یہ جو لفظ ہوتا ہے خوش ہو جانا اس کے لئے آپ دیکھیں پادری صاحب یہ جو گریک لفظ مسیح خداون میں بھی مسیح خداون کے لئے بھی استعمال کیا گیا تھا خوش ہونے ہمارے لئے حوالہ پڑھئی گا لوک رسول کی صورت میں کبوتر کی مانت اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو سے میں خوش ہوں یعنی میں لفظ خوش کے اوپر زور دے رہا ہوں آخری جو لفظ ہے کہ جب خدا کا روح القدس مسیح خداون پر ظاہر ہوا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ وہی اللفظ گریک میں استعمال پولس رسول نے کیا کہ میں اپنی کمزوری سے خوش ہوں یعنی کہ وہ خدا نے جو بھی اس کو کمزوری یا جو بھی اس کو تکلیف دی ہوئی ہے وہ اس میں بھی خوش یہاں پہ تھوڑا سا رہنمائی کیجئے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی انگا کلچر اور انگا معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں یا کسی کو یہ کہتے ہے کہ تو نے یہ کیو کی تیری یہ غلطی ہے تو اس میں ہمیں کیونکہ ہم صحیح جج نہیں کر سکتے یہ خدا کی طرف سے یا اس کی اپنی طرف سے رائی جی دیکھیں یہ ہمارا جو خاص طور پر جو جب آپ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ ایک سیولائز ہوتے ہیں جب آپ مسی خدا میں میں لفظ سیولائز دنیاوی طور پر استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جب آپ مسی خدا میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ آٹومیٹیکلی جب رول قدس کی ادایت سے چلتے ہیں تو آپ دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے اور ہمیں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی کمزوری کو سمجھنا چاہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی کمزوری کو اکسیپٹ کر لینا یا اس کو سمجھنا اس کے لیے ہمیں ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور وہ ٹریننگ میں یہ سوچتا ہوں کہ بیبلیکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جو ہمارے مائگرن ہو رہی ہے یا آپ کے جسمانی کمزوری ہے تو آپ کو جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے جسمانی طور پر بھی تکلیف ہے آپ کے گڑنوں میں بھی درد ہو رہی ہے تو آپ کو تسلیح صرف ایک چیز سے مل سکتی ہے وہ جب آپ خدا کے پاس آئیں گے اب یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کی پاور کو اکسیپٹ کریں دیکھیں دنیا میں یہی تو پرابلم چل رہے کہ جب آپ ایک شہر رگ کو ہی کاٹ دیتے جو ایک مین آرٹری ہے اس کو جب آپ بند کر دیں گے تو جسم کے دوسرے حصوں میں جو ایمبولیزم ہو جائے گا تو وہاں پہ جب بلڈ نہیں جائے گا تو جو پارٹ ہے وہ تو نیکروز ہو جائیں گے اسی طرح سے جب ہم خدا کی جو قوت ہے یا ہولی سپریٹ ہے اس کو لینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو آپ یقین جانے آپ دنیاوی طور پر چلیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو دوسری شریعانے ہیں جو وہ نیکروز ہو جائیں گی وہ ختم ہو جائیں گی یہاں تک اگر آپ یہاں پر کوئی اپنے ہاتھ ہے اس کے اوپر زور سے ٹوڑنے کی باندھ دے تو کیا ہوگا چوبیس گھنے بھائی آپ کا حصہ جسم کا وہ ناہل ہو جائے گا یعنی وہاں پر تو خون نہیں جا رہا تو آپ کو اپنی کمزوری کو سمجھنے کے لیے یا خدا کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد اور ہولی سپیرٹ کے ساتھ ایک رابطہ قائم رکھنا پڑتا ہے اور وہ کس طرح سے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ خدا کے کلام میں سے پڑھیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ ملیں اور وہاں سے خدا کی کانسلنگ لیں اپنی گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے کہ ہم اپنی کمزوری میں خدا کے جلال کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں اور خدا کی طاقت ہمیں کیسے مل سکتی ہے میں مختصر طور پر یا جو ہماری آج گفتگو ہے اس کا لب لب یوں بیان کر ہمارا جو مجودہ داؤر ہے یا جو مجودہ کلچر ہے اس میں ہم بلیو کرتے ہیں جو ہے بلیو بلیو ان یور سلو تو ہم اپنے آپ کے اوپر بروسہ رکھیں اور ہم دنیاوی جو طریقے ہیں جس میں بہت سارے میتھرز ہو سکتے ہیں جس میں آپ سائیکالوجس کے پاس جاکے میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں یا کانسلنگ لیتے ہیں یا آپ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں لیکن جو ہماری گفتگو کا مین مقصد ہے وہ یہاں پر آج یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو امبریز کریں ان کو ان کے اوپر بلکہ فخر کریں جس طرح سے پاولوس رسول نے فخر کیا تھا اپنی کمزوریوں پر اور ان کو بلکہ اپنی طاقت سمجھے اپنی پاور سمجھے اور آپ نے آپ کو ریکنائز کریں کہ جو خدا نے جو بھی آپ کو توڑا دیا ہوا ہے اس میں آپ کی کمزوری ہے وہ رکاوٹ نہ بنیں آپ خدا کا کلام لوگوں تک لے کر جاتے رہیں اور خدا نے جو آپ کی طاقت ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں جو ریفرنس ہے پاولوس رسول کا پاولوس بڑا اچھا رہا آج کا ٹاپک ہمارے ناظرین کو بہت انہوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا اور ناظرین تینک ہمارے ساتھ رہنے کا جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ آپ کا ٹاپک جو ہے دوکٹر موسیقی